دوستوں آپ نے میتھی کے بیز یا میتھی دانہ تو ضرور دیکھا ہوگا میتھی کے بیز سواد میں کڑوے ہوتے ہیں لیکن آپ کے صحت کے لیے اتنے ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں میتھی ہمارے ایروید میں کافی لمبے سمیسے اوزدھی کے روپ میں پریوگ ہوتی ہے اس کے اندر آئرن، کیلشیم، فوسفورس، پروٹین اور وائٹامین بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں اسی لیے لوگ اس کا استعمال اپنے آپ کو نیروگی رکھنے اور روگوں کا علاج کر نکلے کرتے ہیں دوستوں اگر میتھی دانہ کو پانی میں ڈال کر رات بر رکھا جائے اور پھر صبح اس پانی کا سیون کیا جائے اور ان بیجوں کو چبا چبا کر کھایا جائے تو اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ صرف ایک مہینہ یدی آپ ایک چمچ میتھی دانے کا صحیح طریقے سے پریوگ کرتے ہیں تو آپ کے سریر میں کیا کیا چمتکاری کلاب دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلا فائدہ ہے میتھی دانہ آپ کے پیٹ کو اچھا کرتا ہے یا پاچن سمبندت سمشیہوں کو ٹھیک کرتا ہے جن لوگوں کو انڈائیجیشن یا کونسٹیپیشن یعنی کبج اور اے پچن کی سمشیہ ہے وہ لوگ میتھی کا پانی پینے کی عادت ڈال لے سکتے ہیں اس میں موجود انجائم ہمارے پیٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں میتھی دانہ کے اندر کافی ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے جو ہمارے ڈائیجیشن کو اچھا کرتا ہے دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ میتھی دانہ کولسٹرول کو کم کرتا ہے ہمارے سریر کے اندر بیڈ کولسٹرول اور گوڈ کولسٹرول دونوں پائے جاتے ہیں میتھی دانہ یدی آپ سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بیڈ کولسٹرول کم ہوتا ہے جو ہمارے دل کے لئے یعنی ہردے کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہے دوستوں تیسرا جو فائدہ ہے وہ ہے یہ ہے ڈائیبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے صبح صبح یادی آپ میتھی دانے کا پانی سیون کریں تو اس سے سگر کنٹرول رہتی ہے اور گلوکوز کا لیول خون میں کم بنا رہتا ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی میتھی کا پانی بہتی فائدہ مند ہے اس کے لئے آپ رات میں کچھ میتھی دانا کو پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں صبح خالی پیٹ اس پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیئیں ساتھی جو میتھی دانا ہے اس کو بھی چبا چبا کر کھائیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے جسے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک کم لگتی ہے اور وزن کنٹرول کرنے میں مدد ہوتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستوں اگلا فائدہ ہے یہ ہے کڈنی کے لئے کافی فائدہ مند ہے جن مریضوں کو کڈنی کے سمجھ جائیں ہیں وہ اس کا ضرور استعمال کریں اس کے اندر بہت سارے انٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں میتھی کا پانی اور میتھی دانا ہارٹ کے لئے بہتی فائدہ مند ہوگا یا آپ اس کو ماتریک مہنی سیون کریں تو یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے اس سے ہمارا رکتسن چارویں سریر میں اچھا ہوتا ہے جن لوگوں کو سکن سمبندت سمجھ آئے ہیں وہ بھی ایک مہنی یدی میتھی کے پانی یا میتھی کے بیج کا سیون کرتے ہیں تو کیل موحاسوں کی سمجھ جڑ سے دور ہو سکتی ہے یہ ہے سکن کیلئے موسٹرائزر کا کام کرتا ہے ساتھی میتھی کے اندر بہت سارے انٹی ایزنگ پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں دوستوں اگلا فائدہ ہے یدی جن لوگوں کو بالوں کے جڑنے کی سمجھ آئے ہیں وہ ایک دو چمچ میتھی دانے کو رات میں بھیگو کر رکھ دیں اسے صوبہ پیس کر اچھے سے پیس لیں اور اس کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں ایسا کرنے سے آپ دو تین ہفتوں میں بالوں کا گرنا بند ہو سکتا ہے ساتھی بالوں کا جو ٹیکشچر ہے وہ کافی اچھا رہے گا دوستوں اگلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیا آپ کو پیٹ گیس یا پھر ڈکارے آتی ہیں ایسی ڈیٹی کے سمجھے ہیں اس سمجھے میں بھی آپ میتھی دانے کا پانی اور میتھی کو چبا کر صوبہ لیں آپ کو پندرہ دن کے بعد بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا تو دوستو یہ تھا فائدوں کے بارے میں اب اگر بات کریں کن لوگوں کو میتھی دانے کا پریوک کرنے سے بچنا چاہیے یا سافدھانی آپ کو رکھنی چاہیے تو جو بھی گربتی مہلائیں ہیں جو بھی پریگنٹ لیڈیز ہیں ان کو میتھی کے پانی یا میتھی کے دانے کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے میتھی کی جو پرکرتی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے جو مہلائوں کے گرب کے لیے اچھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو میتھی کھانے سے یا اس کا پانی پینے سے الرجی ہو سکتی ہے وہ بھی اس کا دھیان رکھیں کچھ لوگوں کو سروس رومے چکر آنا یا پھر سردرد کے سمجھے ہو سکتی ہے جن لوگوں کو میتھی دانا یا پھر میتھی پانی پینے سے بلڈ پریشر کی سمجھے ہے وہ اس کا استعمال کم کریں اس کے علاوہ سوگر کی پروبلم ہے یا آپ کوئی بڑی ڈیجیز ہے کوئی بڑا روگ ہے اس کے لیے کوئی دوائی لے رہے ہیں تو آپ ایک بار ڈوکٹر کی صلحہ سے ضرور اس کو پوچھیں ایک بار ڈوکٹر سے تب ہی اس کا استعمال کریں اب بات کریں میتھی کا پانی بنتا کیسے ہے تو میتھی کا پانی بنانے کے لیے تھوڑا سا لگ بگ ایک چمچ میتھی دانا لے کر اسے اچھی طرح دھو لیں پھر اس کو پانی میں ڈال کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اگلی صبح اس پانی کو چھان کر پی لیں اس پانی کو پینے سے بہت ساری سمجھائیں دور ہوتی ہیں اس سے آپ کی بوڈی ڈیٹوکس بھی ہو سکتی ہے یہ ایک نیچرل ڈیٹوکس ہے اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں یہ ایسی ڈی ٹی کو پوری طرح سے دور کر سکتا ہے جن محلاؤں کو پیریڈ سمجھائیں ہیں اس میں بھی آرام ملتا ہے